آئیے اب میں گزارش کرنے جا رہا ہوں اس نوجوان شائر سے جو نوجوانوں کے جذبات کی ترجمانی اس انداز سے کرتا ہے کہ آج کل مشاہرے کی محفلوں میں نوجوانوں کا برینڈ ایمبیسٹر بن گیا ہے مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہنگاموں کے شائر کے طور پر ان دنوں ایک شائر نے مشاہروں میں اپنی دھمک قائم کی ہوئی ہے اور وہ شائر ہے سواگ کی نشانی چوڑیوں کے شہر فروز آباد کا مہمان شائر جناب حاشم فروز آبادی سے میری گزارش ہے کہ لو تشریف لائیں ظاہر ہے کہ حاشم فروز آبادی کو بارہا آپ نے سنا ہے آپ نے اپنی دادو تحسین سے حاشم فروز آبادی کو حاشم فروز آبادی بنایا ہے یہ آپ کی محبتوں کا ہی سمرہ ہے جو حاشم اتنی مقبولیت اور محبوبیت کے ساتھ مشاہرے کی محفلوں میں سنے جاتے ہیں اتاوہ کی نظر ہے اتاوہ کا محبوب شائر حاشم فروز آبادی مائک پر حاضرین اگرامی آپ بہت اچھا سن رہے ہیں لیکن یقین مانیے آپ جتنا اچھا سن رہے ہیں آج آپ اس سے زیادہ خطرناک بھی لگ رہے ہیں مجھے چند شیر پڑھنے کی اجازت دے دیجئے خدا کرے اللہ کرے آپ کے مجھے دعائیں نصیب ہو جائیں لیکن یہ شروع میں میرا بھائی تھا موہن منتظر اس نے اس قدر لڑکیوں کے خلاف شائری پڑھی ہے اس قدر لڑکیوں میں جب سے اگر اسٹیج پر سب سے زیادہ کوئی اس سے ناراض تھا وہ میں تھا ارے یار اگر تیری گل فرینڈ نے تیرے ساتھ غلط کیا پور دنیا کی لڑکیوں کیوں گالی دے رہا ہے وہ کہہ کہا محبت مت کرنا عشق مت کرنا اٹاوہ والو زندگی میں کچھ کرنا مت کرنا لیکن عشق ضرور کرنا اگر کوئی کام کرنے کا ہے تو وہ صرف محبت ہے اگر اس ملک کیا ایزا کر دنیا کو اگر قائم رہنا ہے تو اس کے لیے صرف محبت اجازت نے مجھے ایک بات تعلیم بجا کر میں شروع کروں بہت شکریہ شروع کرتا ہوں سماعت فرمائیں بطور خاص ایک چار مصر پڑھنک مجھے اجازت دے دیجئے اس کے بعد آپ کو حکم اور یہ خادم مجھے آپ کے خوبصورت چہرے نظر نہیں آ رہے ہیں بس آپ کی آواز مجھ تک آجا مجھے اچھا لگے گا پیش کرتا ہوں ارشاد ارشاد اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے ایک بٹن کے لیے تو دوسرے اور چوتھے مصر پر آپ کے مہر چاہتا ہوں آپ کو اسٹامپ چاہتا ہوں مجھے لگے کہ میں اپنے لوگوں کے بیچ کھڑا ہوں اور کیا چاہیے ایک بٹن کے لیے یہ تیرنگا بہت ہے لیکن آپ کے سامنے میں دلیل پیش کر رہا ہوں اگر اس کی تاہیت کریں گے مجھے اچھا لگے گا بے وقوف ہیں وہ لوگ جو ان آنکھوں میں پاکستان ڈھونتے ہیں سچ تو یہ ہے صرف اور صرف ایک مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جو سب سے زیادہ اس وطن سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے دلیل پیش کرتا ہوں حاضرین اگرامی اگر اللہ کو سب سے زیادہ کوئی چیز عزیز ہے میرے رسول کو سب سے زیادہ کوئی چیز عزیز ہے وہ ہے نماز اگر نماز سے قبل آپ کو بزو کرنا ہے اگر آپ کو بزو کر رہے ہیں سمندر کے کنارے کیوں نہ بیٹھے ہو تو آپ کو بیجا پانی بہانی کی اجازت نہیں جو مذہب آپ کو بیجا پانی بہانی کی اجازت نہ دے رہا ہو وہ بیجا پانی بہانی کی اجازت کہاں سے دے تک ساتے سکتا ہے چوتھے میں سر برطائیت کرنا پیش کرتا ہوں اور کیا چاہیے ایک بدن کے لیے یہ تیرنگا بہت ہے کفن کے لیے بھیج کر دیکھئے سرحدوں پر ہمیں بھیج کر دیکھئے سرحدوں پر ہمیں جان دے دیں گے ہم بھی وطن کے لیے ایک نظم آپ تک پہنچاتا ہوں اللہ کرے آپ کو جوڑنے میں کامیاب ہو جاؤں پیش کرتا ہوں جو میرے دیش کے ہیں غدار جو میرے دیش کے ہیں غدار جو میرے دیش آپ جب دیکھ رہے نہیں ہیں مجھے نظر آ نہیں رہے آپ کا ریاکشن بھی نہیں آ رہا میں سمجھ نہیں پا رہا کرنا کیا ہے آپ کی آواز مجھ تک آئے تب ہی تو اگلا مصرہ پڑھوں گا میرے مصرہ دوسرے مصرے پر تائیت کرنا جو میرے دیش کے ہیں غدار نہیں ہے جن کو اس سے پیار وہ ہندوستان چھوڑ دے وہ ہندوستان چھوڑ دے وہ ہندوستان چھوڑ دے جو میرے دیش کے ہیں غدار نہیں ہے جن کو اس سے پیار وہ ہندوستان چھوڑ دے وہ ہندوستان اب بند پیش کرتا ہوں سنے گا جو مظلوموں کو ستاتے ہیں جو مظلوموں کو ستاتے ہیں جو دنگوں کو بھڑکاتے ہیں جو نفرت کو بھیلاتے ہیں گھروں میں آگ لگاتے ہیں بسالے دل میں چاہے رام ہو سکتا ہے اس سے اچھا مصرہ میں آپ کو پوری رات نہ سناوں پیش کرتا ہوں جو مظلوموں کو ستاتے ہیں جو دنگوں کو بھڑکاتے ہیں جو نفرت کو بھیلاتے ہیں گھروں میں آگ لگاتے ہیں بسالے دل میں چاہے رام یا سینوں میں رکھے اسلام وہ ہندوستان چھوڑ دے وہ ہندوستان چھوڑ دے وہ ہندوستان چھوڑ بہت شکریہ قربان جاؤ نوجوانوں سلام عرض کرتا ہوں اب ایک بند اور پڑھنا چاہتا ہوں سنیے گا یہاں ہر بیٹی سیتا ہے یہاں ہر بیٹی سیتا ہے یہاں ہر بیٹی رادہ ہے یہاں ہر بیٹی مریم ہے یہاں ہر بیٹی سلمہ ہے کیا کہنا نوجوانوں میں محسوس کر رہا ہوں کچھ لوگ خاموش ہیں مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں جب میں کام شروع کروں گا آپ میری عادت سے واقعہ میں سب پورا جس کے لئے میں آیا ہوں وہ سارے حساب کر دوں گا لیکن میری کچھ ذمہ داری میں بند پڑتا سنیے گا یہاں ہر بیٹی سیتا ہے یہاں ہر بیٹی رادہ ہے یہاں ہر بیٹی سلمہ ہے یہاں ہر بیٹی مریم ہے یہاں جو لوٹے ان کی لاج وہ ملہ ہو چاہے مہاراج وہ ہندوستان چھوڑ دے وہ ہندوستان چھوڑ دے وہ ہندوستان چھوڑ دے کیا کہنا کیا کہنا یہ دیکھئے ہاشم فیروز آبادی صاحب یہ ٹاوہ میں ہی ہو سکتا ہے لڑگے کو دیکھ کے سیٹی بجا رہا ہے ہو سکتا ہے فیروز آباد چاہیہ ہو میرے ساتھ ساتھی یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں کے لوگ تو ایسی حرکت نہیں کریں گے وہ ہندوستان چھوڑ دے وہ ہندوستان چھوڑ دے اور بند پیش کرتا ہوں دوسرے مصرے پر ایک ایک شخص کی دعائیں مانگتا سنیے گا یہاں جنت کا نظارہ ہے کیا کہنا اٹاوہ والو خدا کا شکر ہے میرے پاس دو غزل نہیں ہیں جو میں مشاعرے پڑتا ہوں وہی کبھی سمیلن میں جو کام پہلے شاعر جو پہلے کام پولٹیکل لوگ کرتے تھے اب کبھی اور شاعر کرنے لگے ہیں نفرت پہلے صرف پولٹیکل لوگوں پر الزام تو وہ پھیلاتے ہیں اب شاعر اور کبھی بھی وہ رول ادا کر رہے ہیں لے میں اپنے ذمہ داری سمجھتا ہوں اور ندیم بھائی بند پیش کرتا ہوں یہاں جنت کا نظارہ ہے کہ بہتی پیار کی دھارہ ہے یہاں جنت کا نظارہ ہے کہ بہتی پیار کی دھارہ ہے یہ ہم کو جان سے پیارہ ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے یہ ہم کو جان یہاں جنت کا نظارہ ہے کہ بہتی پیار کی دھارہ ہے یہ ہم کو جان سے پیارہ ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے ہے جو بھی ذہنوں سے بیمار نہ کھولیں نفرت کا بازار وہ ہندوستان چھوڑ دیں وہ ہندوستان چھوڑ بہت شکریہ سلام آپ کی سماعت کو سلام میں خاص طور سے جو گیت آپ تک پہنچانا تھا چاہتا تھا میں نے پہنچایا آئیے حاشم فروض آبادی اگر آدھے منٹ کا موقع آپ مجھے دیں تو میں ایک بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہے نبیم بھائی ایک منٹ کا دیا ایک منٹ کا دیا تو مجھے بہت ضروری بات آپ سے کہنی ہے آپ نے بہت اچھا گیت سنایا اور اٹاوہ والوں ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں مشاعروں پر ایک الزام ہمارے میڈیا کے ساتھ ہی لگاتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ مشاعروں پر مشاعروں میں ٹیررزم کو پرموٹ کیا جاتا ہے لادین اور صدام کی بات ہوتی ہے بہت ساری اس طرح کے الزامات لگتے ہیں لیکن مبارک بات اٹاوہ کے مشاعرے کو اٹاوہ کے مشاعرے کو اور حاشم فروز آبادی کے اس خوبصورت گیت کو مبارک بات کہ آپ نے اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ مشاعرے کی محفل میں اگر خلاف بولا جاتا ہے تو ملک کے دشمنوں کے خلاف بولا جاتا ہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو کسی بھی شہر کے رہنے والے ہو کسی ذات برادری سے مشاعرے کا کوئی تعلق نہیں مبارک بات آپ سب کو ایک بار زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے جراب حاشم فروز آبادی بہت شکریہ حاضرین اگرامی آپ نے بہت اچھا سنا چند شیر پانے کی اجازت دے دیجئے اجازت ہے مطلعہ سنیں وہ نوجوان اس کے لئے ان اللہ ہمہ سابرین دو منٹ رک جائیں مطلعہ یوں سنیں کہ خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں یہ دیکھ پھر سے تجھے یاد کر رہا ہوں میں کہا کہنا واہ 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 پربان جاؤ نوریوانو کچھ شیر سنا دو تاکہ یہ نہ لگے آپ کو آباد میں یہ الزام آئے حاشم بھائی آئے مشاہرہ پڑھ کے چلے گئے اسٹیج پر بہت ہی موتبر نام ہماری اردو ادب کی آبرو جناب اکیل نومانی صاحب تشریف رکھتے ہیں ڈکٹر نسیم نکس صاحبہ موجود ہیں میں مطلع پڑھتا ہوں سنیے گا خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں یہ دیکھ پھر سے تجھے یاد کر رہا ہوں میں یہ بھئی فوٹوگرافر بیٹھ جائی آپ یہ آتما ہے بیٹھ جائے تھوڑ دیر بیٹھ جائی آپ مجھے پڑھنے دیجئے آپ خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں یہ دیکھ یہ دیکھ پھر سے تجھے یاد کر رہا ہوں میں سنا ہے وہ مجھے برباد کرنا چاہتا ہے سنا ہے وہ مجھے برباد کرنا چاہتا ہے تو خود کو اس لیے آباد کر رہا ہوں میں واہ 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 شیر اچھا تھا داد لیکن کم آئی کیا کہنا چاہتا ہے آپ دیکھیں جب بے ایمان ہو جاتے ہیں تو پھر شاعر اپنے آپ بے ایمان ہو جاتا ہے میں شیر سنا رہا ہوں خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں یہ دیکھ پھر سے تجھے یاد کر رہا ہوں میں سنا ہے وہ مجھے برباد کرنا چاہتا ہے تو خود کو اس لیے عباد کر رہا ہوں میں مجھے بنانا ہے ایک اور حسین تاج محل مجھے بنانا ہے ایک اور حسین تاج محل ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ نے لکھ کے دیا ہو ندین بھائی میں نے لکھ کے تو نہیں دیا ہے لیکن آپ کہو تو میں اس کا نام بتا دوں جس نے لکھ کے دیا ہے آپ ندین بھائی کیا دیکھے آپ جاریکٹ زیادہ جارہ کیا کہیں گے سب آپ الراомپوری کا نام لیں گے خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں اب دیکھئے زیادہ قریب رشتوں میں یہ نقصان ہے یہ ندیم بھائی سے دیکھئے یہ ظاہر سی بات ہے ندیم بھائی کو ایک سکنڈ لگا ویسے میں بھائی ہوں ایک سکنڈ لگا سباہ کی جانب جاتے میں خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں یہ دیکھ پھر سے تجھے یاد کر رہا ہوں میں سنا ہے وہ مجھے برباد کرنا چاہتا ہے تو خود کو اس لیے یاد کر رہا ہوں میں مجھے بنانا ہے ایک اور حسین تاج محل تیرے غموں کو ہی بنیاد کر رہا ہوں میں مجھے بنانا ہے ایک اور حسین تاج محل تیرے غموں کو ہی بنیاد کر رہا ہوں میں ایک مطلع اور یوں سنیں کہ اندھیروں میں کوئی لے کر اجالا آ گیا ہے کیا اندھیروں میں کوئی لے کر اجالا آ گیا ہے کیا اتنا اچھے میں دورہ نہیں پاتا ندیم بھائی میں گھبرا جاتا ہوں اندھیروں میں کوئی لے کر اجالا آ گیا ہے کیا جہاں سے پاس ہے منزل وہ رستہ آ گیا ہے کیا جہاں سے پاس ہے منزل وہ رستہ آ گیا ہے کیا ہمارے سامنے جن کی زباہ کھلتی نہ تھی کل تک انہیں بھی بات کرنے کا سلیقہ آ گیا ہے کیا ہمارے سامنے جن کی زباہ کھلتی نہ تھی کل تک انہیں بھی بات کرنے کا سلیقہ آ گیا ہے کیا اٹاوہ کے اچھے لوگو مجھے محترم عقیل نومانی صاحب نے دعاوں سنوازا میرے لئے باعث سند میں اس مطلب کچھ کہنے میں کامیاب ہوا سنا ہے بہت شکریہ ہمارے سامنے جن کی زباہ کھلتی نہ تھی کل تک انہیں بھی بات کرنے کا سلیقہ آ گیا ہے کیا میاں چھوڑو یہ سب بیکار ہیں دعوے محبت کے میاں چھوڑو یہ سب بیکار ہیں دعوے محبت کے کیا یارہ جی قسم کھا کر آئے ندیم بھائی سمجھ نہیں میں آ رہا میاں چھوڑو یہ سب بیکار ہیں دعوے محبت کے میاں چھوڑو یہ سب بیکار ہیں دعوے محبت کے کسی کے عشق میں خود کو مٹانا آ گیا ہے کیا بہت اچھا مرے کتنی شاعر سنانتی پر سمجھ گیا اب یہاں سے شروع کرتا ہوں ہری ہے شاخ مگر پتیاں نہیں آتی ہری ہے شاخ مگر پتیاں نہیں آتی آپ کی تائد مانگتا ہوں سنے گا ہری ہے شاخ مگر پتیاں نہیں آتی ہری ہے شاخ مگر پتیاں نہیں آتی ہمارے خوابوں میں اب لڑکیاں نہیں آتی واہ 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 کیا کہنا حاشم واہ 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 یہ نوجوانوں ہو سکتا یہ میرا مطلب جھوٹا ہو ایک دم سچ نہیں ہے اگلم شیر میرا بلکل سچا ہے پیش کرتا ہوں ہری ہے شاخ مگر پتیاں نہیں آتی ہمارے خوابوں میں اب لڑکیاں نہیں آتی اب ایک شیر پڑتا ہو سنیے گا ندیم بھائی اپنا کام پورا کر رہا ہے ابھی بھی ہمارے خوابوں میں اب لڑکیاں نہیں آتی نوجوانوں شیر پڑتا ہو ارشاد مٹھاس گھولو لو اپنی زباں میں اے لڑکو مٹھاس گھولو لو اپنی زباں میں اے لڑکو نمک کے پاس کبھی چیتیاں نہیں آتا واہ 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 جناب مٹھاس گھولو لو اپنی زباں میں اے لڑکو نمک کے پاس کبھی چیتیاں نہیں آتی اور جو میرے بزرگو بیٹھے ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کی دعائیں نصیب ہوں گے میں ایک شیر پڑتا ہوں ارشاد ارشاد بھائی میسرم گھوپالپوری سے پوچھنے گیا تھا کہ آپ مجھے پڑھنا کیا ہے میسرم بھائی نے بتا دیا کیونکہ پہلے آپ نے بھوپالی کو سنا آپ گھوپالی ہے ساتھ میں ہمارے جے جے آپ سنیے گا حاضر اکرامی آپ نے اچھا کیا میسرم گھوپالپوری سے پوچھ لیا انہیں وہ صحیح جگہ پوچھا ہے میں نے چار مصرے پیش کرتا ہوں نوجوان ساتھی ہاتھ اٹھا کر بتائے کس تعدہ نوجوان ساتھی نہیں چچا آپ نے نوجوان نوجوان سنیے گا سوچ کر ہم نے کچھ فاصلہ کر لیا وہ بھی پگلی نہیں میں بھی پگلا نہیں کیا کہنا کیا کہنا نہیں نہیں آپ پیمنٹ جلدی نہیں کریں چوتھے مصرے پر چوتھے مصرے پر سوچ کر ہم نے کچھ فاصلہ کر لیا وہ بھی پگلی نہیں میں بھی پگلا نہیں اب بھی کھلتا ہے سیل میرے ہی نام اسے اب بھی کھلتا ہے سیل میرے ہی نام اسے پاسورد آج تک اس نے بدلا نہیں واہ 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 اپنی بات کر رہا ہوں آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں اب بھی کھلتا ہے سیل میرے ہی نام ہاں اب چار مصرے پیش کرتا ہوں اور جو میرے یہاں جو پچھتر سال کے جوان بیٹھے ہوئے وہ بھی شریک ہو جائیں ارشاد پیش کرتا ہوں سنیے گا ہم فسے جسوں میں وہ جالو باندھے گئے اکیل بھائی دوسرا مصرہ دیکھیں ڈاکٹر نسیم نکس صاحبہ سے دعائیں مانگتا ہوں ہم فسے جسوں میں وہ جالو باندھے گئے اس طرح سے حسی بالو باندھے گئے ہم فسے جسوں میں وہ جالو باندھے گئے اس طرح سے حسی بالو باندھے گئے جنم دن پر جو میں نے دیئے تھے اسے گیسوں میں وہ رومال باندھے گئے جنم دن پر جو میں نے دیئے تھے اسے وہ چار مصرے جو مجھے بہدد عزیز ہیں آپ کو حکم بھی ہے پیچ کرتا ہوں اپنے دل کی خوشی کا بدل کہہ دیا اپنے دل کی خوشی کا بدل کہہ دیا اپنے دل کی خوشی کا بدل کہہ دیا اب اگلا مصر بتاؤ دیکھا اگلا مصر نظیم بھائی کوئی آدھی نہیں تھا اس لئے چلے گئے اپنے دل کی خوشی کا بدل کہہ دیا تیرے ہوتھوں کو میں نے کبل کہہ دیا ایک سہیلی تیری مجھ سے ناراض ہے ایک سہیلی تیری مجھ سے ناراض ہے میں نے کیوں تجھ کو جانے غزل کہہ دیا ایک سہیلی تیری مجھ سے ناراض ہے میں نے کیوں تجھ کو جانے غزل کہہ دیا اور چار مصرے تم محبت بھری ایک آواز ہوں آپ ان چار مصروں پر مجھے زندگی میں میں پھر آؤں اٹھاوا کبھی داد مدینہ خدا کے واسطے آج ضرور داد دے دھو تم محبت بھری ایک آواز ہو تم میری ہم سفر میری ہمراز ہو مان لو تم مجھے اپنا شاہے جہاں میں نے مانا کہ تم میری ممتاز ہو مان لو تم مجھے اپنا شاہے جہاں میں نے مانا کہ تم یہ چار مصرے بطور خاص سن لو اے آشکو موت سے مت ڈرو یاد رکھے زمانہ کچھ ایسا کرو ایک مطلب پڑھنا ہے اللہ کرے آپ دعاوں سے نواز دیں سن لو اے آشکو موت سے مت ڈرو یاد رکھے زمانہ کچھ ایسا کرو رخ محبت کا تم اب ذرا موڑ لو لڑکیوں پر نہیں اب وطن پر مرو رخ محبت مطلب پیش کرتا ہوں جس کا آپ نے حکم دیا ہے سنے گا جن کے ہاتھوں سے ترنگا نہ سنبھالا جائے اٹھاو والو آپ آج پوری دن لائن میں لگے ہیں میں جانتا ہوں آپ تھکے ہوئے ہیں آپ کو کل پھر لائن میں لگنا ہے ایک مطلب پڑھتا ہوں اگر وہی کہہ دوں جو آپ کہنا چاہ رہے تائید کرنا جن کے ہاتھوں سے ترنگا نہ سنبھالا جائے جن کے ہاتھوں سے ترنگا نہ سنبھالا جائے ایسے نیتاؤں کو سنسد سے نکالا جائے ایسے نیتاؤں کو سنسد سے نکالا جائے اب ایک شیر پڑھتا ہوں اشارہ کرتا ہوں سنے گا اپنے اس ملک کو ایک بات بتانی ہے مجھے اشارہ کر رہا ہوں اللہ کرے آپ میرے اشارہ سمجھ جاؤں جو میرے وی آئی پیز بیٹھے ہیں میرے بزرگو بیٹھے ہیں وہ ان کی دعائیں مانگتا ہوں شیر پیش کرتا ہوں اپنے اس ملک کو ایک بات بتانی ہے مجھے اپنے اس ملک کو ایک بات بتانی ہے مجھے آس تینوں میں کوئی ساپ نہ پالا جائے واہ واہ کیا کہنا حاشم واہ واہ یہ جو میری ماں بہنیں بیٹھیں ہیں یہ مجھے دعائیں سے نواز رہی ہیں مجھے حوصلہ دے رہی ہیں میں شکریہ دا کرتا ہوں اپنے اس ملک کو ایک بات بتانی ہے مجھے آس تینوں میں کوئی ساپ نہ پالا جائے آس تینوں میں کوئی ساپ نہ پالا جائے بہت شکریہ آپ کو حکم سر آنکھوں پر لیکن میں ایک نظم آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں سنے گا آس تینوں میں کوئی ساپ نہ پالا جائے جس مطلعہ کا حکم ہے وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں اور یہ سچ ہے یہ وہ مطلعہ کا میں سلام عرض کرتا ہوں جس نے مجھے فرمائش جس نے مجھے حکم دیا ہے میں ہو سکتا ہے نہیں سناتا تو اپنا نقصان کرتا زندگی میں اٹاوہ کے اچھے لوگوں میں اس سے اچھا مطلعہ نہیں کہہ پایا ابھی تک اور ہو سکتا ہے نہ کہہ پاؤں مطلعہ پیش کرتا ہوں کون کرتا ہے یہ دعوہ کے بڑی ہے دنیا کون کرتا ہے یہ دعوہ کے بڑی ہے دنیا اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ دنیا کتنی بڑی ہے ایک ہی جواب ملتا ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے میں بتاتا ہوں اٹاوہ کے اچھے لوگ دنیا کتنی بڑی ہو اگر میں بتانے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو خدا کے واسطے خاموش مت بیٹنا ورنہ خدا کے واسطے جھوٹی داد مت دینا میں پیش کرتا ہوں کون کرتا ہے یہ دعوہ کے بڑی ہے دنیا کون کرتا ہے یہ دعوہ کے بڑی ہے دنیا حکومتیں آج بہت نامات دے رہی ہیں کسی کو یش بھارتی کسی کو پد مشری لیکن شاعری نے مجھے اتنا بڑا نام دیا اس سے بڑا نام مجھے نہیں مل سکتا ابھی شاعری زریعہ بنی میں عمرہ کر کے آیا مشاعرہ تھا ایک جدہ میں ایک مدینہ میں میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک مطلعہ پیش کرتا ہوں کون کرتا ہے یہ دعوہ کے بڑی ہے دنیا کون کرتا ہے یہ دعوہ کے بڑی ہے دنیا میرے سرکار کے قدموں میں پڑی ہے دنیا کیا کہنا عاشم زندہ بات زندہ بات کون کرتا ہے یہ دعویٰ کہ بڑی ہے دنیا میرے سرکار کے قدموں میں پڑی ہے دنیا کیا کہنا عاشم فیروز آبادی پھر پڑھو یہ پھر پڑھو بہت شکریہ سوہل بھائی میں حاضر کرتا ہوں اللہ کرے یہ شال پھٹ جا جس میں یہ ہاتھ بھی نکل نہیں پا رہے ہیں اللہ کرے یہ شال پھٹ جائے میں یہ سمجھ نہیں پا رہا میرا بھائی علطاف زے اکثر کہتا ہے جب کوئی داد نہیں دیتا کیا اچھا جملہ ہے کہ آپ کے غالب آئیں گے شیر سنانے ہیں کون کرتا ہے یہ دعویٰ کے بری ہے دنیا یہ کسی اور نے نہیں میں نے ہی کہا تھا نوجوانوں میں اپنے ذمہ داری سمجھ کریں ٹابا میں کھڑا ہوں یہ میرا گھر ہے میں یہاں فضول گفتگو نہیں کر سکتا ہے ٹابا فیروز آباد ایک ہی بات ہے پیش کرتا میں نہیں کہا تھا کہ تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا تو آفتاف صحیح پر بجھا کے چھوڑوں گا تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا تو آفتاف صحیح پر بجھا کے چھوڑوں گا میں اپنے ملک کی امن و سلامتی کے لیے کہنا کیا کہنا ہر ایک ہندو مسلمہ کے ہاتھ جوڑوں گا واہ 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 یہ مشاعریں اب کم ہوتے جا رہے ہیں کم ہونے کے سبب یہ ہے جو لوگ منیج کرتے ہیں جب انہی کے خلاف شاعری ہوگی تو مشاعریں کون کرے گا کون مینج کرے گا میں شریک کرتا سنے گا بھئیے بیٹھ جاؤ یار تم سے تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے پتہ نہیں کب پردھان منتری بن جاؤ ہاں وہ چاہے لے کر ٹیل رہے درس ادھر بیٹھ جا بھئیہ سمجھ انمی آ رہا واہ اٹاوہ کے اچھے لوگوں یہ آئی افضل اٹاوی ہے افضل اٹاوی ہے انہوں نے دو مرتبہ میرے پاس چائے بھیجی کتنی مرتبہ نوجوانوں دو مرتبہ میں نے ایک بھی بار نہیں پی اس کا سبب یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ چائے کے حق دار تو آپ لوگ تھے آہ تو اب انی کو مل لئی ہے حالانکہ حالانکہ سچ یہ ہے کہ دو بار آئی تھی میں نے تین بار پی تھی میرے حاشم حاشم فروض آبادی میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ جو چائے لے کر آیا تھا اس سے یہ بات صحیح ہے کہ کسی چائے والے سے پنگا نہیں لینا چاہیے آپ نے صحیح بات کی لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پریشانی اس سے نہیں ہے کہ چائے والا پردان منتری بن سکتا ہے انہیں اس بات سے پریشانی ہے کہ اگر کوئی چائے والا پھر سے پردان منتری بن گیا تو اس طرح کے حماقت کے فیصلے پھر ہوں گے دوبارہ سے پھر نوٹ بندی جیسے مشکلوں سے لوگوں کو جوجنا پڑے گا اس لیے یہ تھوڑا سا الجھن میں آ جاتے ہیں ایک بار حاشم کا موڈ بن جائے یہ اچھے سے آپ کے خدمت کر پائیں ذرا سا تالیوں والیوں سے ان کو بتا دیجئے کہ آپ انہیں سن رہے ہیں یہ خوبصورت طریقے سے آپ کے خدمت کر رہے ہیں تو یہ اور اچھے شہر سنائیں حاشم فیروز آبادی مایک پر حاضرین اگرامی یقین مانیے جو سچ ہے وہ یہ ہے جو بیچ میں گفتگو ہوتی ہے وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اس تھوڑی سانس مل جائے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بہت شکریہ کیونکہ یہ کیسے ٹھنی لائیو چل رہا ہے میں برابر لگتار پڑھ رہا ہوں ایک مجھے مطلق حکم اس سے قبل میں ارض کر دوں آپ کو یا جیسے ندیم بھائی نے بتایا میرے ایک چچا ہے سراج صاحب میرے ایک چچا ہے سراج صاحب میں پہنچا میرے چچا آپ کے ماشاءاللہ سے چار بیٹے وہ عبدالوحب بھائی وہ کیا کر رہے ہیں بولے کچھ نہیں بیٹا وہ سینٹرل بینک میں ہے میں نے ماشاءاللہ اور وہ ریاض بھائی کہاں ہیں اور بیٹا وہ پنجاب بینک میں ہے میرے واہ ماشاءاللہ میں نے وہ زبہر بھائی کہاں ہیں تو وہ فورانس ویل بیٹا وہ کینرہ بینک میں میں نے اور وہ انسار بھائی کہاں ہیں اور بیٹا وہ آپ کو نہیں پتا ICICI بینک میں نے واہ چچا آپ کی تو زندگی بن گئی آپ کے چاروں بیٹے سیٹ ہوگئے سب نوکری کر رہے ہیں بولے نوکری وکری کچھ نہیں کرتا سب لائن میں لگے ہوئے ہیں واہ کیا کہنا ہوا سب لائن میں لگے سب لائن میں لگے ہوئے ہیں ایک مطلب پڑھتا ہوں سنیے گا بطور خاص بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے سنیے گا بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے سجدوں سے جو مجھ کو روکے ایسی کوئی حکومت نہیں اس کے سجدوں سے جو مجھ کو روکے ایسی کوئی حکومت نہیں ہے سیٹی نہیں بھائی سیٹی نہیں سیٹی نہیں میرے نوجوان ساتھی پھر سے پڑھتا ہوں سنیے گا بس خدا کا بھروسہ ہے مجھ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے سجدوں سے جو مجھ کو روکے ایسی کوئی حکومت نہیں ہے اور حاضرین وہ شیر مجھے فخر ہے کہ اللہ نے یہ شیر مجھ سے لیا مجھ سے کہلوا لیا اب میں پیش کرتا سنیے گا اور بھی بیٹیاں ہیں جہاں میں کیا کہنا وہاں اور بھی مائے ہیں بیویاں ہیں اور بھی بیٹیاں ہیں جہاں میں اور بھی مائے ہیں بیویاں ہیں اس شیر پر میں خاص طور سے خواتین سے دعائیں مانگتا ہوں اور بھی بیٹیاں ہیں جہاں میں اور بھی بیٹیاں ہیں جہاں میں اور بھی مائے ہیں بیویاں ہیں سیدہ فاطمہ جیسی لیکن دونوں عالم میں عورت نہیں ہے سیدہ فاطمہ جیسی لیکن پھر پڑھو یہ شیر پھر پڑھو کیا کہنا کیا کہنا اور بھی بیٹیاں ہیں جہاں میں اور بھی مائے ہیں بیویاں ہیں سچ یہ ہے کیا کہنا جو لوگ شیر پر خاموش رہے اسٹیج نے مجھ دعاوں سے دی نوازا اس کا مطلب سمجھی میں نے کچھ کہا ورنہ یہ کسی کو دات دیتے نہیں ہیں اس کا سبب یہ کہ کیونکہ میں بھی نہیں دیتا ہوں پیش کرتا ہوں سنے گا اور بھی بیٹیاں ہیں جہاں میں اور بھی مائے ہیں بیویاں ہیں سیدہ فاطمہ جیسی لیکن دونوں عالم میں عورت نہیں ہے اور جس شیر کے لیے حکم ہوا بس نبی کے لیے ہی جییں گے کیا کہنا بس نبی کے لیے ہی مریں گے بس نبی کے لیے ہی جییں گے بس نبی کے لیے ہی مریں گے ایٹاوہ کے اچھے لوگوں اس شیر پر میں آپ کی دعائیں نہیں مانگتا آپ کا غصہ دیکھنا چاہتا ہوں ایک آواز اٹھی میرے نبی کی شان میں اس نے نبی کی شان میں غستاخی کی میں اس شیر اس آواز کے خلاف شیر پڑھ رہا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں ایٹاوہ اپنا احتجاج کیسے جتاتا ہے پیش کرتا ہوں بس نبی کے لیے ہی جییں گے بس نبی کے لیے ہی جییں گے بس نبی کے لیے ہی مریں گے کوئی انگلی اٹھائے نبی پر یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کیا کہنا حاشم وابا حضرات اگرامی جنب حاشم فیروز آبادی آپ کے خدمت میں خوبصورت کلام پیش کر کے رخصت ہوئے